ہم ہیں اس ملک کی غالب اکسریت ہم نے ملک بنایا ہمارے اندر جذبہ ہے اس کو بچانے کا ہم افرہ تفری نہیں چاہتے لیکن ہم مظلوم بڑے ہیں اور ادارے نوٹ کرے کبھی سبر کا پیمانہ لبریز نہ ہو جائے ہماری مسجد ہماری عبادت نماز اور تراوی اس کے اندر مداخلت کی گئی سوشل ڈسٹینس کی بیدہ چودہ شدیوں میں نہیں تھی دین کے اندر ایک فتنہ ڈالا گیا ہم نے تو پہلے دن ہی مسترد کر دیا لیکن بات پاسل یہ ہے ادھر ماتم کی بھی اجازت ادھر مسجد بھی بن ادھر تبروں کے جلوس ادھر قرآن کی تلاوت میں پابندی کہ جس مسجد میں ویسے پانچ سو پڑ سکتے ہیں اب دور دور کھڑا کر صرف دس پندرہ بیس پچاس یا لوگ کسی زین سے کے جگہ ہی نہیں ہے وہاں پر جانے نہیں دیتے چھوڑ دے خدا کی قسم یہ ملک مسجد کے فیض سے بنا ہے مسجد سے تحریک نہ اٹھتی تو کوئی پاکستان نہیں بنا سکتا تھا یہ پاکستان مدرسہ کا فیض ہے مسجد کا فیض ہے خان کا کا فیض ہے اور آج انہی پہ ساری پابندیاں لگائی جا رہی ہیں تو کمران ہمارے سبر کا امتحان نہ لے مسجد میں باہر کتنی سلطنت ہے جہاں تم عللے تللے کر رہے ہو ہمیں تو وہ بھی دل ملامت کرتا ہے کہ جو ایوان قرآن کے لئے بنا تھا اس میں کیسے نمونے بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں تو ایوان میں جو صفحے غلط ہیں اس پر اعتراض تھا یہ آکے مسجد کی صفحے سیدھی کرنے لگے ہیں صفحے سیدھی کرنے والی ہیں ایوان کی پارلیمیٹ کی جہاں قرآن کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا اور الٹا چور کو توال کو ڈانٹے وہ آکے صفحے مسجد کی سیدھی کرنا شروع ہو گئے ارے یہ دارالکفر نہیں دارالسلام ہے یہ پاکستان ہے اس واسطے Ciao دین میں مداخلت نہ کریں ہماری نماز میں مداخلت نہ کریں ہماری مسجد میں مداخلت نہ کریں ہمارے تعلیمی نصاب میں مداخلت نہ کریں ہمارے مدارس اور خانقا میں مداخلت نہ کریں کیونکہ ہم نے بنایا ہے اس واسطے پھون پھون کے سوچ سوچ کے قدم رکھتے ہیں مگر ہمیں ایسا بھی نہ سمجھو کہ جو کرتے جاؤ ہم انشاءاللہ رب نے وقت دیا تو تمہاری اسمبلی کی صفحے سیدھی کریں گے انشاءاللہ ہی دو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں